موسیقی بڑی درگاہ سے قریب ایک کلومیٹر کی دوری پر بنی ہے بابا کی خان کاہ اس میں رہ کر بابا نے لوگوں کو محبت سے رہنا سکھایا خان کاہ پریسر میں ہی مقدوم بابا کا حجرہ ہے حجرے کے بغل میں نو نرمانہ دین پستکالے ہے اس میں بابا کی لکھی ہوئی کئی کتابیں ہیں ان کتابوں میں صوفی درشن کے بارے میں دھیڑ ساری جانکاریاں ملتی ہیں زیادہ تر کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں لکھی گئی ہیں پستکالے میں ایک پتھر رکھا ہے اس پر مختوم صاحب کے بائیں پیر کا نشان ہے گیٹ کے سامنے ہی مدرسہ ہے یہاں بچوں کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے خان کاہ پریسر میں ہی اتر کی اور ان کی والدہ کا حجرہ ہے خان کاہ کے باہر تاج مسجد ہے خان کاہ میں ہی موجودہ سجادہ نشین کا آواز ہے خان کاہ سے پچاس میٹر کی دوری پر مختوم طالب ہے اس کے پاس میں ایک میٹھے پانی کا قواں ہے اس میں اردز کے دوران پانی بھڑ جاتا ہے بیہار شریف پٹنا سے قریب 76 کلومیٹر دور ہے یہاں پٹنا سے وایا بختیار پر ہو کر ٹرین سے پہنچا جا سکتا ہے یہاں کے لیے پٹنا اور رانچی دونوں جگہوں سے بس آسانی سے مل جاتی ہے بیہار شریف اسٹیشن سے لگ بھگ پانچ کلومیٹر دور ہے مختوم جہاں کی درگاہ یہاں تک آٹو رکشا اور دوسرے نجی سادنوں سے آیا جا سکتا ہے ہوائی راستے سے آنے کے لیے پٹنا کے جے پرکاشت نارائن انتر راشتری ہوای اڈے سے اتر کر بس یا ٹرین سے آ سکتے ہیں یہاں کا ارس چراخ کے نام سے مشہور ہے یہ دس دنوں تک چلتا ہے اس افسر پر سبی دھرموں کے لوگ شردہ کی بھاونہ سے یہاں آتے ہیں حضرت مغدوم صاحب نے لوگوں میں ہمیشہ ہی پیار بانٹا یہاں بابا کے مرید پیڑھی کے لوگ پنڈا کہلاتے ہیں یہ بابا تک لوگوں کے من کی مرادیں پہنچانے میں مدد کرتے ہیں لوگ بابا کے مزار کی مٹی بڑی آستہ سے لے کر جاتے ہیں جن کے من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ ملیدہ بانٹتے ہیں اور یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں